نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 26 ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن اوورال کیا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جاب کروں بزنس کروں وہ گورنمنٹ جاب لگے گی پرائیوٹ جاب لگے گی وہ اس کے علاوہ زندگی میں شادی سے ریلیٹڈ پوچھا ہے اور اپنی لائف میں نیگٹیف کیا ہے وہ پوچھا ہے اوورال جو کوششن ہوتے ہیں کی ترقی کتنی ہوگی یہ سب کچھ انہوں نے اپنی کوششن میں ڈال دیا ہے وہ بھی دیکھیں گے سب سے پہلے ان کا مولانک دیکھ لیتے ہیں مولانک آرٹ ہے کسی بکری کا مولانک اگر آرٹ ہوتا ہے تو اس کا جو رولنگ پلینٹ شنی ہوتا ہے یہ لوگ بہت ادھیاتمک ہوتے ہیں یا میٹرلیسٹک اپروچ کے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے اور ادھک تر لوگ انہیں سمجھنے میں گلتی کرتے ہیں کیونکہ ادھک دوست بھی نہیں بند پاتے لاسٹ میں جا کر اکیلے رہ جاتے ہیں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں دھرم کے پرتی کٹک پنتی ہوتی ہیں ان کا بھاگ کے کساتھ مل جائے تو یہ پیسہ بنانے میں ملٹیپلائی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں پڑھائی میں محنت بہت کرتے ہیں یہ لوگ سائنس ہسٹری اکنومکس گپت ودیاؤں کا گیان رکھتے ہیں اچھے نمبر لاتے ہیں لگن اور محنت کی اور سمجھداری کی کمی نہیں ہوتی میڈیکل میں پرنٹنگ میں پریس میں کمپیوٹر ہارڈ ویر لکڑی تیل مشینری انجینرنگ ٹرانسپورٹ لوہے کے کام میں ادھک فائدہ ہوتا ہے اپنے شیطر میں سفلتہ پانے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں نراشہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپمان سینا پڑتا ہے پریم کے معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں پیسے نہ خرچ کرنا اس کا پیچھے ایک کارن ہوتا ہے ویوہ میں دیری ہوتی ہے اور بچے کم ہوتے ہیں دیکھنے میں کٹھور لگتے ہیں لیکن دل کے بہت کومل اور بھاوک ہوتے ہیں نرم سبح کے ہوتے ہیں اور کمپیٹیبلیٹی کی بات کرو تو سات نمبر اور چھے نمبر ان کے لیے اچھا ہوتا ہے کرنا کچھ چاہتے ہیں پرینام کچھ نکلتا ہے اچائیوں پر پہنچتے ہیں پر ٹک نہیں پاتے چیلنج بہت آتے ہیں اور آٹھ انک کو آٹھ انک سے بچنا چاہیے اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں خریدنے چاہیے نشے سے بچنا چاہیے صبح جلدی اٹھنا چاہیے شنی مندر جانا چاہیے رتن ہیرہ یا اوپل یا نیلم جرور پہننا چاہیے ہمیشہ سفید کاغج پر نیلے رنگ سے چوبیس لکھیں اور اس کاغج کو مڑے نہیں اور اپنے پرس میں رکھ لیں چوبیس انک جو ہوتا ہے یہ کیا کام ایک چادوی انک کہلاتا ہے کہ اگر ان کا پارٹنر جس کا ڈیٹ او برچ چوبیس ہے وہ آ جائے یا کوئی باس ہو وہ آ جائے کوئی پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہا ہے وہ اس کا ہو تو سب نیگٹیو ان کے اندر جو نیگٹیو ایک نکاراتمک ارجہ ہوتی ہے دوسرا وقتی اس کو اگنور کر دیتا ہے وہ اسے ابزارو کر لیتا ہے یہ جیسے سمجھائے تو یہ تو رہا ان کا ایک بولانک کے حساب سے اب دیکھو ہاتھ ہوتا ہے ہاتھ میں یکٹی پارم ریڈر سے ہاتھ انیلیسس کرواتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ تو یوٹیوب والوں نے ایک طریقہ کا بنا دیا آپ کسی کے آفس میں جاؤ گے تو وہ یہ ایسے بات بتائے گا آپ کو کہ آپ کی ہردے رکھا بڑی اچھی ہے گھومٹی ہوئی جا رہی ہے آپ کے اندر فیلنگ ہے یہ ہے وہ ہے نہیں وہ ایسے تھوڑا بتائے گا یہ تو وہاں پر بتانا شروع کر دی ہے پر مدہ یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے رٹی رٹائی باتیں ہم وہی چیکھتے ہیں اب میں لیفٹ بھی دیکھتا ہوں ہاتھ رائٹ بھی دیکھتا ہوں اور لیفٹ سے آسانی سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کیونکہ مشکل چیزوں کو پہلے پکڑو گے تو وہ مجھے آسان لگتی ہے رائٹ تو بہت آسان ہاتھ ہوتا ہے تو دونوں ہاتھ منگواتا ہوں تو دونوں ہاتھ کی کیلکولیشن کرتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں سر آپ نے لیفٹ ہینڈ کی کری ہے رائٹ کی کری نہیں یا تو آپ مجھے بے فکر سمجھتے ہیں میں تو صاف کہتا ہوں کہ میں منگواؤں گا دو میں منگواتا ہوں ہجار فوٹو پانسو فوٹو اتنی فوٹو منگواتا ہوں تب میں یہ کہوں کہ ایک ہی ہاتھ کی منگوانا جب میں نے کرنا ہی ایک پہ لوجک نہیں سمجھاتے لوگوں کے دیکھو ہاتھ کیا کہہ رہا ہے اس ہاتھ کو دیکھ کر میں نے بتا دیا تھا کہ جب میں انیلیسس کرتا ہوں انیلیسس کیا فیڈ بیک دیتا ہوں میں بولنے دیتا ہی نہیں کسی کو کسی کو بھی بولنے دیتا ہی میں نے ان کو کہا کہ مجھے آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر مجھے دو چیزوں کا انداشہ وہ ہو رہا ہے کہ یا تو آپ انجینئر یا ڈاکٹر ان دونوں میں سے ایک ہو آپ کیونکہ جیسے ہی میں نے اٹھارہ سال کے بعد گیا مجھے پانس سال کا آپ کا ٹرینگل دیکھ گیا دیکھو پکڑنے کا سٹائل دیکھو کیا ہوتا ہے تو وہ چار یا پانس سال والے کون سے کورس ہوتے ہیں وہ پکڑ لو نا آپ بتا دو نا ان کو یہ تکے نہیں ہیں یہ ہوتی ہیں فارمولے ہوتے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے اور گرو پروت پر جو فارمیشن چل رہی تھی اسے دیکھ کر سمجھ آگئی کہ ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں ان کی لائف میں تو یہ تکے کی پانس سٹرینگ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو ہم نے ہم کیا کرتے ہیں اب میں نے کسی ایک فیمل کا ہاتھ میں نے منگوایا میں نے کہا کی میں ہمیشہ یہاں کی فوٹوگراف منگواتا تو سر ایسا ہے پلیز انگلیوں کی بھی منگوا لو نا آپ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ میرے انگلیوں کے بارے میں بتاؤ ہاں ہاں میرے میں نیچر یہ ہے وہ ہے نیچر تو ہر طریقے کا لوگ ہوتے ہیں پر اینی وی ہم دکھوں کی پامسٹری پہ نہیں چلیں گے یہ ہاتھ کیا کیا رہا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہاتھ یہ ایک ریکٹنگلر پر چوڑا ہاتھ ہے ویفتی اپنی اگر ایک کہوں کی ہمت نہیں ہاتھتا آگے بڑھتا ہے اس طریقے سے سمجھیں کہ تو سمجھ آئے گی اب یہ انگلی چھوٹی ہے کچھ نہیں ہوتا پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں فرق پڑتا آدمی سوچتے ہو کہ تیج نہیں ہوگا مولانک آٹھ کی انگلی اگر چتنی مرجی چھوٹی ہو جائے اور اسے کہا دو آپ کی یہ یہ بیفکوف آدمی مان نہیں سکتا جیسے راور کے اندر دس سرو کا جو گیان تھا نا دس سرو کا گیان ایسے میں مولانک آٹھ والوں کو چار سے پانس سرو کا گیان مانتا ہوں اتنے تیج ہوتے ہیں یہ لوگ اتنے تیج ہوتے ہیں لوگ ان کی شکل دیکھ کر کہہ دیتا ارے یہ تو تیج آدمی ہے وہ تو اس کے ساتھ جب بیٹھیں گے اس کے بات چت کرنے کے دھنگ سے پتا لگ جائے گا کہ یہ مولانک آٹھ والا ہر چیز کی نولیج ہر چیز کی نولیج تو یہ یہ انگلی اس کے سامنے کام کرے گی نا میں نہیں مانتا مولانک آٹھ کو اور نو کا تو اتنی سٹڈی کری ہے اتنے میں نے لوگوں کے ہاتھ دیکھیں وہ سب 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 سٹرگل کرتے ہیں ہمت نہیں ہارتا نو والا تو ہارے گئے آٹھ والا ہار جاتا ہے آٹھ والا ہار جائے گا نو والا نہیں ہارے گا نہیں ہارے گا جندگی سے چاہے اسے وہ جندگی سڑک پہ لے آئے نہیں ہارے گا اتنا چبردست ہوتا ہے نو نمبر تب ہی تو اس پہ زیادہ دکھتے آتی ہیں تو اینیوے اس کو میں مانتا نہیں یہ ٹکے کی پامسٹری ہوتی ہے اسے نہیں مانتا میں کہ یہ چھوٹی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نہیں مانتا اب ہم شروع کرتے ہیں چیزوں کو ان کا ہاتھ کیا کیا ہے دیکھتے یہ دیکھو اب یہ گرو پروت ہے جی ہم گرو پروت ہے پام ریڈر ملٹپل پروپرٹیز ہیں آپ کے ہاتھ میں اور آپ کا کوئی دکت نہیں ہے آپ آگے بڑھیں اور یہ آپ کی پروگریس لائن ہے یہ آپ کو نیراش نہیں ہوں بہت اچھی بات ہے اور ختم یہ سلوپینیس میں تھوڑا سا آپ پتی پتی میں جھڑے ہوں گے یہ بس کہہ کے نکل لیے اور یہ سکوئر بنا ہاں آپ اپنا گھر 32 سے 36 سال میں بنا لیں لیکن کیا اصلیت ہے اس میں نہیں اس کے ٹرینگلز کو سمجھنا بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ یہ کون کون سے یہ آپ بھی کہو گے سر آپ ٹرینگل پکڑتے کیسے کی سولہ سترہ اور اٹھارہ سال ایک ہی جگہ پر کام کیا اور اٹھارہ سال کے بعد پاس یہ پھر بھار چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنا پاس سال کا کیا یہ کیسے پکڑ لیا آپ نے ان ریکھاؤں سے پامڑیڈر ڈس لائک تو بہت جلدی کرتا ہے میرے چینل پر آ کر آتا ہے اور ڈس لائک کر کے چلا جاتا ہے جب سمجھا کے دکھاؤ نہیں سمجھائے دیکھو آپ سمجھو ان چیزوں کو کی بیس سال میں نے کیا کرا لائف میں یہ ریکھا کیوں یہاں پر آئی ہے یہ ریکھا کیوں آئی ہے اور یہ بھار جا رہی ہے یہ اندر آ رہی ہے سمجھتے رہے ہیں اب یہ ٹرینگل پکڑتے کیسے ہیں اس کا طریقہ دیکھو ایک ٹرینگل یہ یہ بنا ہے ٹھیک ہے ایک ٹرینگل یہ بنا ہے ایک یہ ایک یہ سیدھا چل رہا ہے چل رہا ہے ایک یہ کلکولیشن اس کی اس سے میچ ہوگی ہوگی دیفنیٹلی ہوگی دیفنیٹلی ہوگی ایک اس کی اور اس کی میچ ہوگی یہ دیکھ لو آپ اور یہی سے یہ بھار جا رہی ہے کتنا آسان چیزوں کو پکڑنا اور پیچھے جانا چاہتے اور پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے میں نے ایک ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے ان کی عمر تھی ففٹی ون تو انہوں نے کہا دیکھو ایسا آپ بھول گئے ہوگے میں اٹھائیس سال سے شروع کر دیتا ہوں آپ کو پرانے تو آپ آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا آپ کے زندگی میں کیا ہوا ہے بھول جاتا ہے نا آدمی واہ 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 چلو اچھی بات ہے تو کہتے کیسے پکڑا یہ والا ٹائم پیرڈ جو تھا وہ ایک جگہ سٹڈی کری اور اس کے بعد اٹھارہ سال کے بعد ان کا سٹڈی کا سلسلہ نکل چکا تھا آگے کی اور اب دیکھو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ بڑے بڑے جو آپ ملٹیپل پراپٹی بول رہے ہو اس ٹائم پیرڈ پر کیا ملٹیپل ملٹیپل انکم بول رہے ہو کیا ملٹیپل انکم ہو رہی ہے انکم ہو رہی ہے اس ٹائم پیرڈ پر نہیں اوپا رہی ہے اٹھارہ سال تک انکم ہوئی کوئی نہیں ہوئی اٹھارہ سے کئی سال تک انکم ہوئی نہیں ہوئی اب جب انکم ہوئی نہیں تو آپ نے ملٹیپل انکم کیوں بول دی اس ٹائم پیرڈ پر یہ ریکھا کیوں بولی آپ کمجور ہو پامسٹری میں نہیں جا سکتے آپ کو نہیں پتا ہوتا اب دیکھو یہ ایک بنا آپ اسے باکس مانو گے میں نہیں مانوں گا اسے باکس میں نے یہی تو ایک پامسٹری کو جتنا آپ نکھارو گے تب ہی تو نکھر میں آئے گی آپ کو پتا لگے گا بھائیہ یہ اس کے ساتھ بھی ٹچ ہے یہ اس کے ساتھ بھی ٹچ ہے یہ ایک آفشوٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے بھائیہ آگے چلو یہ یہی روک جانا بھائی اکیس میں کیا چکر چل رہا ہے اکیس میں ایک آفشوٹ ڈالا ہوا ہے چھوٹا سا آفشوٹ ہے اور اس آفشوٹ نے ٹکڑا لے کر آگے چل رہا ہے اکیس میں ان کی لائف میں ایک گڑھ بڑھ ہوئی یہ گڑھ بڑھ کا سائن یہ گڑھ بڑھ کا سائن ہے اسے چک چاپ آپنا یہاں پر ٹیسٹ کرنا شروع کر دے یہاں پر ٹیسٹ کرنا شروع کر دے یہ والا یہ والا سائن یہ والا جو ہے نا اس پہ تو یہاں پر میں تو سمجھ گیا ایک سیکنڈ میں میں نے کہا بھئیہ آپ مجھے بتائیں گے اکیس سال میں آپ کی لائف میں کیا رگڑا ڈالا تھا کوئی پولیس پولیس کیس ہوا کچھ ہوا ہاں جی اکیس سال میں ہوا تھا میرا وہ کسی نے کمپلینٹ کر دی تھی اور ریگنگ ریگنگ کے چکر میں ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی چوبیس میں کیا ہوا تھا جی چوبیس میں بیک لگ گئی تھی جی اچھا جی یہ اگر کنسرن کو سمجھ جاؤ گے یہاں تک تو سمجھ گئے چلو یہ ایک ٹرینگل ختم پر یہ ٹرینگل کیوں بن رہا ہے اگر یہ بن رہا ہے تو آگے بھی بن رہا ہے یہ کیا چکر ہے یہ کیوں بنتے جا رہے ہیں سمجھ نہیں پڑھا ہی کر چکے پانچ سال والا کوئی کورس کر چکے ہیں پھر بھی سوچ رہے ہیں یہ کیا چکر ہے اس کو سب سے پہلے شروع ہی کر رہا فیڈ بیک میں تو کہا میں نے کہا آپ کا مائنڈ مجھے کلیر نہیں لگ پا رہا آپ جندگی میں کیا کرنا چاہ رہے ہو وہ ابھی تک کلیر ہی نہیں ہو پایا کہا ہاں جی میں کلیر ہی نہیں ہوں ابھی تک میں نے کہا اب آپ کچھ اور کرو گے کہا ہاں جی میں پی جی کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ ایگزام کی تیاری بھی چل رہی ہے وہ آف شوٹ ایگزام کی تیاری بھی دکھا رہے ہیں دکھاتا ہوں کلیر ہارت دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ کیا ہے ایفرٹس ہیں ایفرٹس ہیں ایفرٹس کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ایفرٹس چل رہے ہیں سمجھ رہے ہو چوبیس سے چھبیس میں دماغ چل رہا ہے کہ سر کچھ نہ کچھ کروں گا میرے کو اپنی پریکٹس کر لینی چاہیے نوکری کر لینی چاہیے یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں یہ ساتھ میں پڑھائی بھی کر لیتا ہوں اور وہ بھی وہ تو آگے چلی رہا ہے وہ کرتے رہا ہے اب پھر ایک ٹرینگل بن گیا ہے سر وہ پی جی کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں میں وہ کر لیتا ہوں آگے اور اس سے پھر میرے کو اور سٹرنٹھ مل جائے گی آگے جا کر اچھی بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے آف شوٹ جو ہے نا یہ یہاں آکے ختم ہو رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بتیس سال تک یہ اپنی کمائی کے سروتر کو کھولتے رہے اس کے بعد سے مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ ڈسٹربنس کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے دیکھو چیز سمجھ آئی ٹھیک اب یہ دیکھنے کے بعد اب جیسے ہی میں یہاں پر آیا یہ دیکھو آپ اس چیز کو دیکھو اس ریخہ کو دیکھو اس والی ریخہ کو پکڑو یہ کیے یہ کیے یہاں پیچھے یہ ریخہ آ رہی ہے جی آ رہی ہے یہ ایک ریخہ چل رہی ہے یہ چل رہی ہے یہاں سے یہاں تک کی میں نے پوری ریخائیں ان کی شادی کی رگدی پر لیکن میرے کو پتا تھا کہ اسی ٹائم پیرڈ پر شادی ہو جانی ہے میں نے کہا کہ یہاں پر مجھے اس ٹائم پیرڈ سے اس ٹائم پیرڈ کے بیچ میں شادی ہوگی اور کر لوگے شادی ستائیس سال میکسیمم یہاں سے شروعات شروع ہو رہی ہے آپ کی پوزیٹیوٹی کی ٹھیک ہے وکی ریخہ مڑ کے جا رہی ہے دھیان سے دیکھنا آپ یہ دیکھو یہ ریخہ ایسے چل رہی ہے اور یہ ریخہ آگے سے آ رہی ہے اور ان دونوں نے اس کو ٹچ کر رکھا تو وہی تین چار مہینے پہلے کی بات ہے ہاں سر وہ رشتہ پکا ہو چکا ہے اور شادی ہے میری اب یہ ریخہ میں نے آگے کیوں بولی کہ ایک یہاں سے بھی چل رہی ہے یہ کیوں بولی میں نے یہ بھی کیوں بولی سر پروت کی فارمیشن کو دیکھ کر بولا کہ ان کی دکت ہے شادی میں شادی میں بھی دکت ہے کہ وہ بھی ہے اور ایک ان کا افیر چل رہا تھا اکیس سال میں اکیس سال میں ایک افیر چلا تھا وہ چوبیس تک چلتا رہا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں چیزیں آؤ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ایک ریخہ اس ریخہ کو ٹچ کر رکھی ہے ایک ریخہ نے اس ریخہ کو ٹچ کر رکھا ہے اس ریخہ نے ہلکا سا یوں رہ کر یہ سور پروت پر جا رہی ہے جا رہی ہے یہ تو ایڈوانس کیلکولیشن ہے اور یہاں سے گھومتی ہوئی یہ ریخہ نے یوں کر کے یہ جا رہی ہے جا رہی ہے کیا ہے منع کر پائے گا کوئی بیٹی سر اکیس سال میں ملی تھی وہ ہاں جی اور چوبیس سال تک آپ نے بات چت کری تھی اسے ہاں سر چوبیس سال کے بعد وہ ختم ہو گیا مدہ کیا ہے کچھ نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہاں پر چھپی ہوئی رکھتی ہیں یہ لائن کیوں آئی ہے پام ریڈر کو پتہ ہی نہیں آرے یار یہ کیسے کھوج لیتا ہے یار یہ پامیسٹری ہیلر کیسے کھوج لیتا ہے یار ڈس لائک کرو ڈس لائک کرو ڈس لائک کرو وہی نکلے گا آپ کی لائش میں آپ کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں ایک نے مجھے کمنٹس کیا کہ سر آپ نے میرا لیفٹ ہینڈ کیا ہے عمر تھی چالیس سال ان کی انہوں نے کہا سر میرا آپ نے لیفٹ ہینڈر آپ نے ہاتھ دیکھا ہے میں نے کہا اچھی بات ہے اگر آپ بیس سال کی عمر میں آتے تو اکیس سال آپ کا فیوچر ہوتا بیس سال آپ کا پاسٹ بن جاتا اب بیس سال میں آئے وہ پریزنٹ تھا انیس سال تک تو پاسٹ چلا میں نے بتا دیا اکیس سال والا میں فیوچر بتا رہا ہوں انٹے ہاتھ کو دیکھ کر اور جب وہ آپ اکیس سال میں پوچھے تو وہ پہنچے تو وہ اکیس سال فیوچر ہوا لیفٹ ہینڈ سے دیکھا ہے آج آپ چالیس سال کے ہو تو اکتالیس سال بھی تو فیوچر ہوگا آپ کا جی ہاں ہوگا دھنی واد دھنی واد تو یہ لوگوں کی منٹیلٹی کو چینج نہیں کیا جا سکتا دونوں ہاتھ سٹڈی کرنے کیوں جروری ہوتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہاتھ ہوتے ہیں یہ نہیں پکڑنے آتے بہت مشکل ہاتھ ہوتے ہیں اب بتاؤ کیچیاں لگیں ہوئی ہیں سب کچھ لگے ہوئے ہیں ان میں سے یہ ریکھائیں پکڑ میں آگئے ہیں آگئے انہی میں سے سب کچھ سب کچھ سب کچھ انہی میں لکھا ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے بس ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اور کچھ کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے لائف میں anyway ریکھا جیسے میں نے بتایا تھا یہ ریکھا اور ریکھا میں ڈسٹنس ہے یہ شادی والی ریکھا ہے جو ہے اب یہاں سے لے کر اس ایریا نے یہاں تک یہ کچھ کورس کریں گے اپنا کرتے رہے یہ ریکھا آگے بھی جاری ہے اب کمائی کا سروتر اس میں اتنا نہیں چل رہا چل تو رہا ہے کیونکہ یہ جب یہاں پر گئی ہے اٹھ کے ساتھ ساتھ کمائی بھی کرائے گی لیکن اتنی نہیں ہوگی کیونکہ مین کنسرن کیا تھا اس بھاگی ریکھا کے ساتھ اس ریکھا کا ٹچ ہونا یا اس کا ٹچ ہونا مدہ تو یہ ہی تھا اب یہاں پر پتلی سی ریکھا نے اس ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے پتلی سی ریکھا نے 28 کو میں نے پکڑ لیا پھر میں نے 30 کو پکڑ لیا میں نے کہہ دیا ہے کہ 28 اور 30 آپ کی لائف میں پوزیٹیو رہے گا جاپ سے ریلیٹڈ سرکاری جاپ سے ریلیٹڈ رہے گا کیونکہ ٹچنگ تو پوری ہی ہو رہی ہے یہاں پر آف شوٹ میں کمی آ رہی ہے جیسے ایک چھوٹے سے گیپ میں آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ گیپ میں آ رہی ہے اب یہ ہاتھ کی کوالٹی کہلو فوٹو کی کوالٹی کہلو کچھ بھی کہلو ٹھیک ہے تو اس کو اس کو کہے جائے آپ کچھ بھی مان لے پر لیکن مجھے جو فوٹوگراف کے حساب سے تھوڑی بہت تو کمی لگ رہی ہے پر لیکن پھر بھی میں شیور ہوں کی یہ رکھائیں ٹچ کر دیں گی ٹھیک ہے اب بات آتی ہے ہم تیس سال تک تو پہنچ گئے بتیس سال تک لائف میں یہ والا آف شوٹ یہ آف شوٹ یہاں آ کر ختم ہو رہا تو میں نے کیا کہا کہ سر جی بتیس میں نہ کچھ پرابلم آ سکتی ہے اس کے بعد سے ایک اور آف شوٹ ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اینیوے بتیس تک آپ اپنی لائف میں کچھ کرنا کیونکہ تیتیس چوٹیس میں نے ڈسٹربنس کا رکھ دیا ہے تیتیس چوٹیس ڈسٹربنس کا رکھ دیا کمائی ہے اس میں ابھی بائنگ بھی ہے سب کچھ ہے سب کچھ خریدیں گے نو ڈاؤٹ پر ٹینشنے ساتھ نہیں چھوڑیں گے سمجھتے رہے گا من نہیں لگے گا من نہیں لگے گا اب پینتیس سے لے کے انتالیس سال تک کا جو سفر ہے یہاں تک کا جو سفر ہے یہاں پر بائنگ ہے خریداری ہے سب کچھ ہے لیکن پھر ڈسٹربنس ہے پیچھے سے رکھا چلی ہوئی پھر پیچھے سے چلی کیونکہ اب پھر اس کے بعد یہاں سے پروپلم شروع ہو جائے گی اب پروپلم شروع ہے اب یہ کہتی ہے کہ کوئی جب تک آپ اپنی لائف میں مائیگریشنز ہوتی ہیں ان ٹائم پیورٹس پہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ ٹائم پیورٹس جو سیتیس سے لے کر یہاں سے لے کر یہ جیسے یہ بنا ہوا یہ اور یہ بنا ہے یہ سب یہ کیا کر رہا ہے ایسا مائیگریشنز کروا دے گا مائیگریٹ کرا دے گا ٹرانسور کروا دے گا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ڈسٹربنس چلے تو چالیس اکتالیس بیالیس ترتالیس میں نے ان کی لائف میں اس کٹیگری میں ڈال دیا کہ یہاں سلو ڈاؤن کو بھی ڈال دیا اور دن ڈسٹربنس کو بھی ڈال دیا پچاس کے بعد سے ٹھیک ہو جائے گا ان کا ٹائم پیورٹس پھر کوئی دکت نہیں ہے تو مدہ کیا تھا کہ چاہت ہے کہ اور پیسہ کماؤں اور پیسہ کماؤں تو میں نے کہا کہ بھئیہ گورنمنٹ جوب مت چھوڑ دینا ٹھیک ہے پہلی بات ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے کرتے رہو بی بی کے نام سے کر لو کوئی اس کوئی ڈاکٹر جو ہوتی ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ جیسے اس میں دو چار پانچ چھے جگہ بیٹھنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے میرے فادر بھی یہی کرتے وہ الگ الگ جگہ پر جا کرنا کسی کو بٹھا دیا پھر اس کے بعد خود چلے گئے اس کے نام سے کر دیا وہ بھی کمپاؤنڈر بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میں ڈاکٹر بن گیا لیکن مدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ آکے میرے فادر بیٹھ جاتے ہیں ادھر سے وہ پورا کا پورا وہاں سے بھی ارننگ شروع ہو جاتی ہے تو بہت طریقے ہیں پیسہ کمانے کے وہ بھی کرتے ہیں لوگ تو وہ کر لو آپ جاب نہیں چھوڑا اب مدہ کیا تھا مدہ یہ تھا کہ اس کا یہ ریکھا جب یہ ٹیڑی ہو کے چلتی ہے تو کیا کرتی ہے یہ ٹرینگل بن ہے اس کے نیچے ایک ٹرینگل بن ہے ایک یہ بن ہے یہ ڈسٹرمنس کو شو کروا ہے آپ کے وچارے ان کے وچاروں سے میچ نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے کیا اس والی ریکھا کو میں لڑائی جھگڑے اور ٹینشن کی ریکھا مان لوں کیا میں ان ریکھاؤں کو ٹینشن اور ڈسٹرمنس کی مان لوں جی ہاں مان لوں آپ تب ہی میں نے کہا کہ تھوڑا سا اپنا نیچر چینج کر لیجی بی بی کو ڈاٹنا بھی ہے سمجھانا بھی ہے بھار جا کے سمجھا لو اگر وہ پتا جی سامنے ہیں ماتا جی سامنے ہیں اور آپ نے تیج بول دیا ہو سکتا ہے یہیں سے گھڑ بڑے شروع ہو جاؤ بھار لے جاؤ ہاں میرے ماتا پتا ہے آپ نہیں آئی ہیں آپ کو ابھی نہیں معلوم کہ ان سے کیسے بات کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا آپ مجھے بتاؤ میں آگے کچھ کوڈینیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بات کر لے لیکن کرنی پڑے گی کیونکہ ریکھائیں یہ بتا رہی ہے رہا مدہ پیسہ کمانے کا تو دیکھو آپ پیسہ بھی کماؤ گے گھر بھی بناو گے ریکھائیں آپ کو بائنگ کی طرف لکے جائیں گی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو گے لیکن پرابلم ساتھ نہیں چھوڑے گی ملانک آٹھ بچ نہیں سکتا یہ جھٹکے کھلائے گا جانا اور کھاتا ہے کھاتا ہے سلو ڈاؤن بھی آ رہا ہے آپ کی لائیب میں سلو ڈاؤن کیوں آ رہا ہے جب گورنمنٹ جاب مل جائے گی تو ہو سکتا ہے یہ ٹچنگ نہ تچ ہو یہی ایک ہے کہ پریکٹس کریں پرائیوٹ جاب ملے اور وہاں پر سیٹسفیکشن نہیں آئے گی اب اگر سیٹسفیکشن نہیں آ رہی سب سے بڑی آئی مائنڈ اگر کنٹرول میں نہیں ہے رات کو جم جوائن کر لو تھک کے آؤ وہاں سے روٹی کھاؤ اس کے بعد جیسے ہی نیند آنے کی کوشش کرے بیٹھ جاؤ ایک اکبار لے کر اس کے پھر کچھ ایک آرٹیکل پڑھ لو اور اپنے آپ اسے کتاب پہ چار پیج دکھو بنا بنا کر ہوتے گورنمنٹ جتنے بھی آپ پیپر دیتے ہو جس میں مائنڈ چلتا نہیں لوگوں کا آرے آتا تھا چھٹ گیا نہیں چھٹے گا کنسنٹریشن چینلائز ہو چکے ہو ایک ہی طرف سوچنے پر مجبور ہو گئے ہو مائنڈ کو جالا نہیں لگا آہ اچھا یہ بھی اچھا وہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا یہ کرتا دماغ لگ رہا ہے اس جگہ بیٹھنے نہیں دی رہا یہ کرو دیکھو ایکسسائز نہ فرق پڑے تو آپ کے نام ٹھیک ہے تو یہ آپ کا دونوں ہاتھ کی کیلکولیشن جس میں شکر آپ کو تھوڑا سا ڈسٹربنس پہ شو کر رہا ہے دوسرے ہاتھ میں بھی اور اس کے علاوہ آپ اپنی لائف میں سرے کے اپائے کو کبھی مت بھرنا اور گروہ کے اپائے کو کبھی نہیں بھرنا اب دیکھو شنی تھوڑا سا ڈسٹرب تو ہے بٹ لیکن اتنے اپائے کرنا شکر کا میں دے چکا ہوں آپ کو فون پہ سمجھا چکا ہوں گروہ کا آپ کو اپائے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے گروہ کا اور سرے کا اپائے آپ کو کرنا پڑے گا یہ آپ لکھ لیجئے میرے سے جیسے ہی ویڈیو ختم ہو مجھے ویڈیو ویڈیو کر دیجئے ٹھیک اوور آل آپ کی لائف کا نچوڑ کیا ہے نچوڑ یہ ہے کی اٹھائیس سال ہے اور اب چھبیس سال کے ہو تو دو سال ویسٹ کیوں کیوں کسی ہسپیٹل میں جا کر ایک ہسپیٹل میں دو گھنٹے بیٹھو تو دوسری گھنٹے بیٹھو کوشش کرو کی اس وقت بھی نہیں تو اس ٹائم پیوریڈ پہ نوکری دیکھو لیکن مدہ کیا ہے کہ پڑھائی کرنے کے ساتھ یہ مت کرنا کہ یہ سال ویسٹ چلے جائے کیوں کیونکہ مجھے بتیس سال تک آپ کو آپ کی لائف میں اپورچنٹیز دلوانی ہیں اٹھائیس میں جو اپورچنٹیز آ رہی ہے اسے گیدر کرو تیس سال تک مت خیز دینا بس اتنا ہی سمجھا رہا ہوں کہ پیپر دیتے رہو کوشش کرتے رہو آگے بڑھتے رہو ٹھیک ہے باقی انہوں نے مجھے کچھ سمجھائی تھی کہ اس میں اس اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں یہ دیتے ہیں شاید اس کی وجہ سے مجھے پرابلم آ رہی ہو تو میں بھی آپ میں ہاتھ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اوورال پچاس کے بعد ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ہیلتھ ایشو جو ہے ہاں مین چیز تھی ہیلتھ ایشو پچپن سے اکسٹھ سال میں ہیلتھ ایشو آ رہے ہیں آپ کے پچپن سے اکسٹھ سال کے بیچ میں ایکسپینڈیچر کا پیمانہ بھی سہت کا بھی ابھی سے ہی دھیان رکھ لو بات کی بات تو بات ہے ٹھیک ہے وہ بھی دھیان رکھو ٹھیک ہے واک کرو آپ پرس واک کرو جم اگر جم کر لیا سب کچھ ختم سب کچھ ختم پھر تو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں سہت بالکل ٹھیک رہی جم جوین کرو ٹھیک تو یہی آپ کے ہاتھ کا نشکش تھا کہ پیسہ بھی ہوگا سب کچھ ہوگا پر مسئیبتیں ساتھ نہیں چھوڑیں گی یہی ہے اور ہاں پیسہ ادھار نہیں دینا ہے کیونکہ کھرچے کا پیمانہ ابھی جبردست بڑھ رہا ہے اس ٹائم پیرڈ پہ یہ ریکھائیں جب بھی ڈسٹربنس پہ دیں گی کھرچے کا پیمانہ کو بڑھا دیں گی یہ جیسے ہی آتی ہیں یہ بڑھا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو بیٹر ہے آپ جیسے آپ نے کہا کھرچے بڑھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا آگے بھی بڑھیں گی وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے آپ کا آپ نے اپنے آپ کو نیچر کو چینج کرنا پیسے ادھار نہیں دینا ٹھیک ہے اٹھائیس اور تیس سال کو پوزیٹیو مان کے چلو بتیس سال تک وہ ہے اور اس کے بعد پیتیس سے انتالیس سال بائنگ کا ٹائم پیرڈ ہے چالیس سے تھوڑا سا سلو ڈاؤن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ فورٹی تری تک چالیس سکتالیس بائنگ کا ٹائم اور پھر پچاس سے پچپن تک کا ٹائم اچھا ہے بیچ کے ٹائم پہ بھی ٹھیک ہے پر لیکن سلو ڈاؤن ٹھیک ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا پچاس سال کے بعد آئے گا ٹھیک یہی آپ کے ہاتھ کا ویشریشن اگر پسند آئے تو پریس لائک کیجئے کمیٹ شروع کیجئے دھنیوائی